آج ہم یورپ کے ایک ایسے ملک کی مجازی سیر کو جا رہی ہیں جو ستیس مندر سے ست سے نیچے ہونے کے ساتھ ساتھ پھولوں کی جنت کہلاتا ہے اس ملک میں اتنے پھول پائے جاتے ہیں جو اس کی جی ڈی پی میں ایٹی پرسنٹ اہم کردار ادا کر رہی ہیں تو اپنے پاسپورٹ پکڑ لیں اور چلیے ہمارے ساتھ نیدر لینڈ کی مجازی سیر پر جہاں ہم اس کی ثقافت دلچسپ حقائق تاریخی اثار اور خوبصورت جیلوں پر نظر دھڑائیں گے نیدر لینڈ بیلجیم اور جرمنی کے درمیان ویسٹرن یورپ میں واقعہ ایک چھوٹا سا ملک ہے نیدر لینڈ کا مطلب ہوتا ہے کم زمین جبکہ ہولنڈ کا نام شروع شروع میں ایک میڈیٹل کیوزز میں دیا گیا تھا جو بعد میں موڈرن ریاست بن گئی اس کے ٹوٹل بارہ صوبے ہیں اور اس کا دارالکومت آمسٹرڈ ڈیم ہے صورتی میں اضافہ کرتی ہیں نیدر لینڈ کو دنیا کی سب سے بڑی پھولوں کی مندی کہا جاتا ہے دنیا بھر کے پھولوں کو پانچ فیصد صرف نیدر لینڈ ہی پیدا کرتا ہے پھولوں کی موجودگی جنت سے سما پیدا کر دیتی ہے ہر سال ہزاروں لوگ پھولوں کو دیکھ لے کے لیے نیدر لینڈ کا روح کرتی ہیں بادلم پھولوں کو دیکھنے کے لیے سب سے بہترین مقامات میں سے ایک ہے کوکن ہوف پارک اتنا دلکش نظارہ پیش کرتا ہے جسے یورپ کے بارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا بارک کہلاتا ہے جس میں تقریباً آر سو قسم کے گلے لالا پائے جاتے ہیں جو بارک کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں نیدر لینڈ میں آمسٹرڈ ڈیم کے خوبصورت پھول شہر کی پہچاند سمجھے جاتے ہیں آمسٹرڈ ڈیم میں بارہ سو اکاسی پھول ہیں جو شہر کی ایک سو پینسٹرڈ نہروں کو آپس میں جڑتے ہیں آمسٹرڈ ڈیم کو ایک میلین سے زیادہ لکڑی کے پولوں سے بنایا گیا ہے جو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے نیدر لینڈ کے بڑے بین الاقوامی ہوائی ڈی شہول ائرپورٹ بھی سمندر کی سطح کے تین میٹر نیچے واقعہ ہے نیدر لینڈ دنیا کے بہترین ٹیکنالوجی کے حامل ممالک کی فہرشت میں بھی شامل ہے اپریل دو ہزار ایک میں ہم جنس کی شادی کو قانونی حصیت سب سے پہلے نیدر لینڈ ہی نے دی تھی اس موقع کو منانے کے لیے آمسٹرڈ ڈیم کے میر جاک کوہین نے رات کے گیارہ بجے چار جوڑوں کی شادی کروا کر تریخ رکم کر دی آمسٹرڈ ڈیم کو دنیا کے سب سے زیادہ گے بار رکھنے والے شہروں کی فرشت میں پہلا نمبر حاصل ہے موجودہ طور میں نیدر لینڈ میں زیادہ تر لوگوں کا سفر کے لیے بائک استعمال کرتے ہیں خصوصاً آمسٹرڈ ڈیم، نوٹرڈ ڈیم، یوٹریک اور دوسرے شہروں میں نیدر لینڈ وہ واحد ملک ہے جس میں گاڑیوں کی تداز سب تین گناہ زیادہ سائیکل موجود ہے نیدر لینڈ کا نام لوگ کانٹریز کا معنی ہوتا ہے ملک کو کبھی کبار ہولنڈ بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ نام صرف دو صوبوں شمال ہولنڈ اور ساؤتھ ہولنڈ پر لاغو ہوتا ہے نیدر لینڈ یورپی یونین میں سب سے زیادہ عبادی والا ملک ہے حکومت نے پودوں، پرندوں اور چھوٹے جانوروں کو ترقی دینے کے لیے حفاظتی علاقے قیم کی ہوئے ہیں نیدر لینڈ کو ایک مشرقی جمہوریہ کے طور پر درج کیا گیا ہے جس میں ایک آئینی سلطنت شامل ہے نیدر لینڈ کی طریق سولویں صدی کے شہزادہ ویلیم الیکزینڈر سے ملتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ نیدر لینڈ وہ واق ملک ہے جس میں اب بھی لکڑی کے جوتے پہنے جاتے ہیں جسے کلوپین کہتی ہیں یہ نیدر لینڈ کی ثقافت کا حصہ مانے جاتی ہیں رومنز، لیکٹنگ، قبائل، جرمنی گروپ، سکینڈی نیوٹنز، وائکنز، فرانکنز، آسٹری آئی اور سپین نیدر لینڈ کی کئی حصوں پر صدیوں تک حکومت کی ہے دسویں صدی کے آخری میں نیدر لینڈ نے اپنی ہسپانوی حکمرانوں سے ازادی حاصل کرنے کی کوشش کی وہ آٹھ سو سال تک جنگ میں رہے اور آخر کا سولہ سو ارتالیس میں ازادی حاصل کی نیدر لینڈ کے لوگ بیئر پینے کے بہت ہی شکین ہوتے ہیں ہائیکن دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے جو نیدر لینڈ کی ہے نیدر لینڈی ڈیزائن دنیا میں ایک بہت ہی اہم مقام رکھتے ہیں نیدر لینڈ میں امارک، فنیچر اور گرافک ڈیزائنے کی کئی مشہور کمپنیاں قائم ہیں نیدر لینڈ کا شمار دنیا کے خوبصورت اور پرپر کشش ممالت میں کیا جاتا ہے اگر آپ قدرت کے حسین نظاروں سے جڑے یہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیدر لینڈ وہ ملک ہے نیدر لینڈ کا پاکستان سے فاصلہ چھپن سو پچپن اور انڈیا سے سات ہزار ایک سو چھے کلومیٹر ہے اور یہ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تین اور انڈیا سے ساڑھے تین گھنٹے پیچھے ہے ہمارے ساتھ اس سفر پر شامل ہونے کا شکریہ یہ ہمارے دلچسپ سفروں کو کبھی بھی نہیں بھولنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹفکیشن بیل کو دبائیں